پسرار مرکو مائی یوٹیوب فیملی این فرینڈز ویلکم ٹو سومی کیچن آج میں آپ لوگوں کو بنانا سکھوں گی چیلی کون کرولے جو کہ بنانا بہت ہی آسان ہے اور یہ بہت ہی مزیدار بنتا ہے اور یہ ایک میکسیکن ڈی شیئر ٹھیک ہے آپ لوگ اس کو ضرور ٹرائے کیجئے گا اور مجھے ضرور بتائیے گا اس کے لیے جو جو چیزیں چاہیے وہ میں آپ لوگوں کو بتا دیتی ہوں اس کے لئے میں نے جو ہے بیف منس لے لیے بیف کا کیمہ ایک پاؤ ٹھیک ہے اور یہ ہے ریڈ کیڈنی بینز یہ ہے ہاف کپ چوپ اونین یہ ہے ون کپ فائن چوپ اونین ہے ٹھیک ہے کون سویٹ کون ہاف کپ چکن پاوڈر ون ٹیبل سپون اوریگانو ون ٹی سپون اور جو ہے چیلی فلیکس جو ہے یہ ہے ون ٹی سپون بلیک پیپر ون ٹی سپون سول ٹو ٹیسٹ اور یہ ہے گارلک یہ ہے فائن چوپ گارلک ون ٹیبل سپون اور سویا سوس ٹو ٹیبل سپون ٹومیٹو پیس ٹو ٹیبل سپون اور اویل جو ہے یہ ہے ہاف کپ ویجی ٹیبلز میں ہے گرین کیپسیکم جو ہے یہ ہاف ہے ٹھیک ہے آدھی شملا ملچ ہے لال شملا ملچ ایک ٹومیٹو ایک فائن چوپ اور یہ ہے ٹوٹیلا بریڈ یہ روٹیاں ہوتی ہیں ٹوٹیلا ٹھیک ہے اس کے ریپس بند گئیں یہ ہے ایک پیکٹ اب آپ کو اس کا پروسیجر بتاتی ہوں ہم پین لے لینا ٹھیک ہے پین کو ہم نے چولے پر رکھنا ہے اور پین کو ہم نے اتنا گرم کرنا ہے کہ پین اچھا خاصا گرم ہوئی اس میں آئل ڈالیں اور اتنا گرم کرنا کہ جیسے ہی ہم پیاز اندر ڈالیں تو اس میں سے سموک اٹھے ٹھیک ہے اتنا گرم ہونا چاہیے ٹھیک ہے اور یہ جو ہے نام زیادہ تر بنتا ہے چائنیز وک میں گھروں میں تو عام نورمال ہم لوگوں کے بس چائنیز وک نہیں ہوتا تو آپ لوگ ایسی ہی کوئی بھی کڑائی یا کوئی پتیلی لے لیں آپ لوگ اس میں بنائیں اس میں بنانا بیٹر ہے برنسبت کہ آپ لوگ اس کو نون سٹک پین وغیرہ میں بنائیں آپ کو اتنا ہوت یہ چاہیے کیونکہ یہ میکسیکن یا چائنیز کوکنگ جتنی بھی ہوتی ہے وہ ہائی فلیم پہ ہوتی ہے ٹھیک ہے وہ لوگ یا میڈیم فلیم پہ نہیں ہوتی اور اس کو ہم نے جس سوتے کرنا ہے ٹھیک ہے اس کو صرف ہم نے سوتے کرنا ہے ہم نے اس کو زیادہ کلر نہیں دینا یہ جس سوتے ہوگا ٹھیک ہے اس ٹیچ تک بس ہم نے یہ دیکھیں یہ اتنا ہی سوتے ہونا چاہیے ہمارا آئل اور پین اچھا گرم ہوگا تو یہ ویدینہ ون منٹ پی میں زیادہ کہہ رہی ہوں ون منٹ کے اندر ایسا ہو جاتا ہے اب اس ٹیچ پر اس کے اندر میں ڈالوں گی فائن چوب گالک اور اس کو ہم اچھی طرح سے سوتے کریں گے تاکہ گالک ہا جو تھوڑا سا کچھا پن ہوتا ہے وہ ختم ہو جائے اس کو ہم اچھی طرح سوتے کریں گے اس کے اندر بیف منس ڈالوں گی ٹھیک ہے بیف جو ہے ہمارا کچھا ہے اور اس کو ہم نے جو ہے اسی کے اندر ہی وہ پکے گا اور وہ اٹلیس ٹین منٹ لے گا ٹین منٹ میں وہ بالکل ریڈی ہو جائے گا وہ کچھا نہیں دے گا اس میں جو سو اے سو سو جائے گی وہ ہی جائے گی اس میں ہم پانی نہیں ڈالیں گے اور یہ ہم ہائی فلیم پر پکائیں گے جتنا زیادہ ہائی فلیم ہوں گا اتنا اچھا بیف آپ کا جلدی پکے گا ٹیک ہے اس کو جو ہے میں نے سوتے کر رہی ہوں اونین اور گارلک کو اور یہ اس ٹیج پہ میں اس کے اندر جوں ہوں کیمہ ایڈ کر دوں گی کیمہ ایڈ کرنے کے بعد میں اس کو اچھی طرح سے میکس کروں گی اور ہم نے یہ سارا کام ہائی فلیم پر کرنا ہے فلیم ہم نے سلو نہیں کرنا اسی لئے میں نے یہ کڑائی لیا ہے کیونکہ مجھے بتایا کہ زیادہ ہائی فلیم ہوگا تو سائٹس تھوڑی سی جلیں گی ٹیک ہے کڑائی وغیرہ کی تو وہ تو ہم ساف کر رہتے ہیں لیکن نوستک پین میں ہم کیسے ساف کریں گے اس ٹیج پہ میں اس کے اندر سپائسیز ایڈ کروں گی سپائسیز میں جائے گا بلیک پیپر سولٹ چیلی فلیکس ٹھیک ہے اور اس کو ہم ڈال کے اچھی طرح سے سوتے کریں گے اور ساتھ ہی میں آپ لوگوں کو جو ہوں جو ہمارا چکن پاورڈر اس کی گلیز بنانا سکھاتی ہوں میں نے تو اوئل والا ہی پین وہ باول لے لیا تھا اس کے اندر تھوڑا سا جو ہے جسٹ آپ جو ہے ٹو ٹیبل سپون جو ہے پانی آٹ کریں گے اور اس کے اندر میں چکن پاورڈر ڈال کے یہ چکن کی گلیز بنانا ہوں گے چکن پاورڈر گلیز اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اور یہ اب اس ہمارے جو ہے کیمے کے مکشر کے اندر جائے گا ٹھیک ہے یہ جائے گا اس کو ٹھیک ہے یہ ڈال کے ہم نے اس کو اچھا سا مکس کرنا ہے اور اب میں اس کے اندر ویڈیٹیبلز ایڈ کر دوں گے ٹھیک ہے ریڈ این گرین کیپسکم ٹومیٹو ساتھ ہی میں اس کے اندر جو ہوں ایڈ کر دوں گی سویٹ کورن اور ساتھ ساتھ ہم اسے مکس کرتے جائیں گے سویٹ کورن ایڈ کروں گی اور سویا سوس ٹھیک ہے یہ جتنا میں نے پانی اس میں ایڈ کے یہ اسی پانی میں کک ہوگا اس کے لئے مزید ہم پانی نہیں ڈالیں گے ٹھیک ہے اور ریڈ کڈنی بینز ایڈ کر ہو جائے گا اور اب ہم اس کو اچھی طرح سے مکس کریں گے پانچ سے دس من ٹھیک ہے تاکہ یہ ہمارا جو کیمے کا مکچر وہ اچھی طرح سے ریڈی ہو جائے ساتھ ہی اوریگن ہو اس میں ایڈ ہو جائے گا اور یہ میں آپ کو دو طریقے اسے اس کی سرونگ بتاؤں گی ٹھیک ہے اور یہ دیکھیں یہ پانی ہمارا خوشکونا شروع ہو گیا اور یہ کیمہ بھی ہمارا تقریباً ریڈی ہے دیکھیں یہ ہمارا مزیدار سا مکچر ریڈی ہو گیا ہمیں اس کو ایک سائٹ پہ رکھتی ہوں اور میں کوئی بھی آپ پین یا توا لے لیں ٹھیک ہے اور اس کو ہم نے گرم کرنا ہے اور میں جو ہوں یہ ٹوٹیلا بریڈز جو ہیں یہ میں کھول اس کا پیکٹ اوپن کرتی ہوں اگر یہ ایزیلی مارکٹ میں اویلی بل ہے اگر آپ لوگوں کو یہ نہیں ملتی تو انچاللہ جلدی آپ لوگ کو بنانا بھی سکھا دوں گی یہ بیسکلی دیکھیں کہ یہ روٹی ہی ہے یہ آدھی کچھی پکی روٹی ہے ٹھیک ہے اب میں اس کو سیکھوں گی ٹھیک ہے اور سیکھنے کے بعد میں اس کے اندر ایک ہلکا سا پہلے ہم نے جسٹ آئل لگانا ہے صرف ایک دفعہ اس کے بعد ہم آئل نہیں لگائیں گے ٹھیک ہے روٹی کو ہم نے دونوں سائیڈوں سے اچھی طرح سے ہم نے کلر دے دینا ہے اور ابھی یہ روٹی اچھی طرح سے دونوں سائیڈوں پہ کلر آجائے پھر میں ایک سائیڈ کلر آجائے گا اس کو اوپر کروں گی جب دوسری سائیڈ پہ روٹی کو کلر دے رہی ہوں گی تو میں کیا کروں گی اس کے اندر میں ایک چیز سلائس رکوں گی آپ لوگ کوئی بھی چیز سلائس لے لیں کسی بھی اچھی کمپنی کا ٹھیک ہے وہ چیز سلائس رکھ کے پھر میں اس کی جو ہوں بائنڈنگ کروں گی ٹھیک ہے میں آپ کو دو طریقے سے اس کی سرونگ بتا رہی ہوں ٹھیک ہے اسی سلائس رکھا اب میں اس کو ہاف پہلے کنورٹ کروں گی اور پھر میں اس کو پھر دوبارہ فولڈ کروں گی ٹھیک ہے کہ یہ دو دفعہ فولڈنگ ہوگی اس کی یہ دیکھیں اس طرح پہلے ہم فولڈ کریں گے اس کو اب میں دوبارہ اس کو ٹرن کروں گی اور یہ ہماری ایک فولڈنگ ہو رہا ہوگی ٹھیک ہے یہ دیکھیں اب ہم اس کو اتاہ لیں گے اور دوسری فولڈنگ ماں کو بتاتی ہوں میں نے روٹی دو ابھی یہ میں نے جسٹ ایک سائٹ سے اس کو کلر دیا ٹھیک ہے دوسری سائٹ سے اس کو کلر نہیں دیا اس کو اوپر میونیز لگائیں گے اور میونیز لگا کے ہم اس مکچر کو اچھی طرح سے فوق یا سپون کی مدد سے ہم اس کو اپنی پوری یہ جو اب ہمارا مکچر ریڈی ہم نے کیا تھا وہ ہم اس کے میڈ میں رکھیں گے اور جو میں نے دیکھیں آپ لوگوں کو کہا تھا کہ آدھے پیاز ہم لوگ نے اس کے اندر ایڈ کر دیئے مکچر میں بناتے ہوئے ٹھیک ہے آدھے ہم نے بچا لیے تھے وہ آدھے پیاز اب ہم اوپر سے بلکل زبادہ سے فائن چپ پیاز اس کے اوپر ایڈ کریں گے اور تھوڑے سے سویٹ کون اس کو پر ایڈ کریں گے اور اس کو اب ہم بائن کریں گے ٹھیک ہے رول بنائیں گے اس کا اور رول بنانے کے بعد ہم اس کو دوبارہ سے توے پہ تھوڑا سا جو ہے اس کو کلر دیں گے کیونکہ میں نے آپ کو بتایا میں نے اس کی جس ایک سائٹ کک کی ہے میں نے اس کی دوسری سائٹ کک نہیں کی ٹھیک ہے اس کو پہلے سائٹ سے کر لیں ٹھیک ہے اور پھر اس کو ہم رول کر لیں گے آپ لوگ کو جیسے ہی لگتا ہے آپ لوگ اس کو ویسے رول کریں کوئی وہ ہارڈ این فاسٹ رول نہیں ہے جیسے میں نے کیا آپ لوگ ویسے ہی کریں گے ٹھیک ہے اس کو اچھی طرح سے ہم بائن کریں گے کہ یہ ایک رول کی اس کی شکل آجائے اگر آپ لوگوں کلے کے لگے کہ یہ بائن نہیں ہو رہا تو جہاں سے بائن نہ ہو رہا آپ اس کے ایجیز پر مائنیز لگا کے اس کو جو ہے لوگ کر لیں ٹھیک ہے اب میں اس کو جو ہوں جو سی میں نے دیکھے میں نے آپ کو بتایا تھا میں نے صرف اس کی ایک سائٹ کو کلر دیا تھا ٹھیک ہے اس کے انہیں میں نے بائنڈنگ کر دی جو نیچے والی سائٹ تھی وہ اوپر آگئے ٹھیک ہے اب ہم اس کو کلر کریں گے اس کو اچھا سا ہم تھوڑا سا کلر دیں گے اور میں سارے ایسے ہی بنا لیتی ہوں اور پھر میں آپ لوگوں سے ملتی ہوں یہ دیکھیں یہ میرا رول اس کو کلر دے دیا اب میں کیا کروں گی اس کو میں درمیان سے ہاف کروں گی اور اس کو پھر میں پلیٹنگ کر لیتی ہوں اور پلیٹنگ کر کے میں دونوں کی پلیٹنگ کر کے آپ سے پھر ملتی ہوں یہ دیکھیں یہ جو رول کیا تھا یہ وہ ہے اس کو پر جسٹ میں نے تھوڑی سی جو مایونیز ہے وہ میں نے ایڈ کیا اور آپ کے پاس کوئی بھی سوسا وہ ایڈ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ دوسری جو میں نے آپ کو چیز کے ساتھ جو ہم نے روٹی بائن کی دی اس کے ساتھ میں نے جسٹ ویسے سرونگ کیا اور دونوں کے اوپر میں نے جو ہے مایونیز پیڈ کر دی ہے یہ بہت ہی مزے کی ریش ہے آپ لوگ اس کو ضرور ٹرائے کیجے گا اور مجھے ضرور فیڈ بیک دیجے گا کہ آپ لوگوں کے یہ کیسی لگی ہے پلیز لائک اور سسکرائب می چینل ٹھینک یوں